Good evening students NEED 2024 کا notification ابھی بھی نہیں آیا exam کے اندر تیرہ آفتے بچے ہیں February آگیا ہے جنرلی notification جب مئی میں exam ہوتا تھا تو دسمبر میں آ جاتا تھا reason شاید یہ ہے کہ جلدی notification آتا ہے تو بہت لوگ اللہ کرتے ہیں یہ کر دو وہ کر دو تو نہ انکہ بھاڑ میں جاؤں ہم بعد میں دیں گے notification پر میرے ساتھ سے غلط بات ہے کیونکہ ایسا exam جس کی تیاری دو سال لیتی ہے اس کا notification تین مہنے پہلے نہیں آنے چاہیے یہ کوئی government exam نہیں ہے ایسے والے جو exam جن کے اندر چار پانچ مہنے کے تیاری ہوتی ہے but anyways اس channel پہ ہم نے آپ کو regularly یہ بھی بولا ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم logical assumption لے کے آگے بڑھ جائے ان لوگ کو کوسنے کے بنصبت جوہاری بات نہیں سن رہے ہوں گے جس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا تو ہمارے assumptions یہ لے لیتا ہے کہ ہم مال لیتا ہے کہ دو سو question کا test ہوگا section A section B format میں جیسا 21-23-23 میں آیا ہے پہلی چیز یہ ہو گئی دوسری چیز نئی NCRT book پلاس NMC کا syllabus NMC کا syllabus کیا ہے NMC نے کچھ کچھ changes کر دی ہیں تو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں یہ جو پانچ chapter ہیں old NCRT book کے structural organization in animals اس میں ارثوم والا پارٹ مت پڑھ لیے پر structural organization in animals اس کے اندر سے animal tissues اور cockroach پڑھ لیجے دوسرا anatomy of flowering plants کیونکہ tissues کے around issue ہے تو پورا پڑھ لیجے morphology of flowering plants کیونکہ modification نئی والی NCRT میں نہیں ہے چوتھی چیز P block elements group 13 and 14 اور پانچویں چیز P block elements group 16, 17, 18 یہ سارے جو PDF ہے پانچ chapter کے پرانی NCRT سے need pipe کے telegram channel پہ ڈال دیا ہے telegram channel کا link ویڈیو کے description ہے پہلی چیز یہ ہو گئی دوسری چیز جو نئی families ہے morphology میں ان کے ویڈیو کے link بھی ویڈیو کے description میں ان سے related MCQs بھی اس کا link بھی ویڈیو کے description میں اسے cover کرنا ہے practical physics اور practical chemistry ابھی تک ہم نے physics کے آپ کے لئے پانچ ویڈیوز ڈالے ہیں ٹوٹل ملا کے قریب 20 experiments سے 11th اور 12th کے بیچ میں ہم ساروں کے ویڈیو ڈال دیں گے ایک ایک کر کے دی میں دی میں آرام سے کوئی ٹینشن مت لیجے اور ان کے ساتھ practice question ڈال دیں گے that is enough for you chemistry کے بھی اس ہفتے کے end سے ڈالنا چالوں کر دیں گے بالکل ٹینشن مت لیجے ٹھیک ہے اور فائنلی جو physics وار پورشن نئی NCRT میں نہیں ہے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا errors نئی NCRT میں نہیں ہے آپ کو پڑھنا ہے 1D and 2D میں motion straight line motion airplane میں relative motion یہ وہ آپ کو پڑھنا ہے parallel and perpendicular axis theorem پڑھنا ہے current electricity میں آئیں گے meet up bridge اور RC circuit پڑھنا ہے eddy current پڑھنا ہے resonance پڑھنا ہے alternating current میں polarization پڑھنا ہے application or pn junction پڑھنا ہے اور logic gate پڑھنا ہے ٹھیک ہے پڑھ لیتے کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ لوگ کم notification دیں گے it is quite tragic میں نے آپ لوگ اس سے پہلے کہا تھا کہ wait کر لو مجھے لگتا ہے اس میں سے کچھ چیزیں اس wait کا کچھ فائدہ نہیں لگ رہا میں i was reasonably sure کہ jan میں آ جائے گا ابھی ہم 6 فروری پہ ہیں تو اس والے ویڈیو کے through میں آپ کو quickly یہ بتا دینا چاہتا تھا کیونکہ notification نہیں آیا let's move forward with these assumptions and let us assume this is what the syllabus is going to be tension کی کوئی بات نہیں ہے اپنے اوپر confidence رکھئے اپنی چیزیں plan out کر لیجے اور اس کے ساپس اپنی تیاری کریے آس پاس کے حلے واپس بول رہا ہوں آس پاس بہت اللہ روہ گا بہت سارے ویڈیوز آ رہے ہوں گے بہت ساری strategies آ رہی ہوں گی you have to focus here اکدم شانت آپ کو کرنا کیا ہے آپ آپ سے لے کے نیت exam تک جو test لکھیں گے ان کی dates رکھ لیجے دوسروں کے حساب سے مچے لیے یدی آپ سے لے کے نیت exam تک تیرہ ہفتے جو بچے ہیں یدی آپ سات آٹھ test بھی دیتے ہیں that is good enough پر ان کے لیے پراپلی تیار ہو کے test دیجئے اور ایک test اور دوسرے test کے بیچ میں اتنا گیاب رکھئے کہ آپ اپنے wk rep fix کر پائیں otherwise guys this is pretty much it اس والے چینل کو subscribe پہ لیجائیں ہماری کوشش یہاں پہ یہ ہوگی کہ ہم آپ کو regularly practical guidance motivation mentorship دیتے رہیں ٹھیک ہے بچوں